موسیقی اس کے پسچات سنگیت کی شکشہ نکھن خان استاد ویلائک خان کے پتا سے بھی لی استاد فیاج خان کے ماتا پتا کا گھرانا دروپدیوں کا ہونے کے قارن ان کا روجان دروپد گانے میں بڑھا مول روپ سے آگرا نیواسی ہونے کے قارن ان کا گاین آگرا گھرانے کا گاین کہلیا اس ریشت گاین کی پرسیدی بڑھوڈا کے دربار تک پہنچی اور سیاجی راو مہاراج کی ورش کاٹ کے اوسر پر انہیں گانے کا موقع ملا مہاراج نے ان کے گاین سے پرواویت ہو کر انہیں درباری گایک کا استان پردان کیا اور استاد فیاج خان درباری گوئیے کے استان پر نیوکت ہو گئے مہاراج نے گیان رتن کی اپادی سے بھی ویموشت کیا سن 1906 عیسوی میں دربار سے انہیں ایک میڈل اور 1911 میں آفتاب موسیقی اپادی ملی 1935 میں اکھل بنگال سنگیت پریشت اور علابہ دوشوی دھیلے نے خان صاحب کو پرشنشہ پتر دے کر سمبانت کیا کچھ سمیہ بعد مہاراجہ سے اگیا لے کر فیاج خان بمبئی کلکتہ دلی لکناؤں اور لاہور کے ریڈیو سٹیشنوں سے اپنے کاریکرم پرسطت کر شروتاؤں کو رسویبور کرتے رہے دروپت تتھا خیال شیلی کے اس ریشت گائک کو گجلو کا بھی شوق تھا ٹھومری کے پرتیک انگ کو آشچر جنیت روپ سے کاکر سموہ کر دیتے تھے مستاد فیاج خان راگ توڑی جیجے ونتی پوریا سندورا للت درباری پرج رگو رائی اتیادی بہت روچی کون گاتے تھے ان کے پریہ راگو میں آلاپچاری تیہائی لگانے کا ڈھنگ سورو کی استھرتہ اے وشپڑنے ہیں آواز سندر بلند بھراودار تتھا سریلی ہونے کے کاران ان کا ویقتت اور بھی بروعاوشالی ہو جاتا تھا ان کے گانوں کا ریکارڈ جن جن پائل باجے تتھا ججے ونتی کی بندش مورے مندر اب لو نہیں آئے تتھا صدوراہی کی اے موری چھاڑو بہت پرسید ہوئے سنگیت کے ساتھ استاج جی کو قویتہ کا بھی شوق تھا یہ اپنی بندشوں میں پریم پیا اپنام جوڑا کرتے تھے ان کی ششے پرمپرا بہت وشتت ہے کچھ ششیوں کے نام اس پرکار ہیں جلپ چندر بیدی بشیر خان عطا حسین ایوہ مہتاب حسین سنگیلے گھرانے کے اس چونسٹھ پینسٹھ ورش کی یہ ششوی گائک کی پانچ نومبر انیس سو پچاس عیسوی کو بڑودہ میں مرتی ہو گئی اس آسچرے جنک آلاپ کرنے والے گائک کو ہم جیون پر انت نہیں بھول پائیں گے ان کی جیونی میں یاد رکھنے والے پوائنٹس ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں ان کے پتا جی کا نام سفدر حسین ان کے نانا غلام عباس کھان صاحب نتھن کھان غلام عباس کھان جو ان کے نانا تھے اور ساتھ میں پہلے گروہ اور دوسرا نتھن کھان استاد ولایت کھان کے پتا ان سے بھی انہوں نے شکشہ لی تھی یاد رکھنا سیاز جی راو مہراج نے انہیں گیان رتن کی اپادی سے بھی بوشت کیا تھا اور انیس سو گیارہ میں انہیں آفتاب موسکی کی اپادی ملی تھی انہیں سو پہنٹس میں اکھل بنگال سمیتی پریشت اور علاوات ویشوش دیالے نے کھان صاحب کو پرشنسہ پتر دیا تھا ایک پوائنٹ اور ہے پانچ نومبر انہیں سو پچاس کو ان کی مرتی ہوئی تھی